اسلام علیکم ایوریون اسیس می آکبر حوپ صاحب سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ ایڈیوکیشن سکس اور فور کا لیسن نمبر فور کریں ٹھیک تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز اس میں کلیر ہو چکی ہوگی تو چلنے جی اپنے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیسن نمبر فور جیو مورفک شیفٹ ان کمپیریٹیو ایڈیوکیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کانٹینینٹ کے کمپیریٹیو ایڈیوکیشن کے اندر تبدیلیاں کیسے رونما ہوئیں ٹاپیک نمبر نائنٹین ہے آپ کے پاس اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ٹو تھاؤزن ون بیچرین ٹالر ٹاک آباوت جیو مورفک شیفٹ ان کمپیریٹیو ایڈیوکیشن اب جب ہم دیکھتے ہیں جیو مورفک شیفٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کمپیریٹیو ایڈیوکیشن کے لے کر تو ہم اس کی جب شروعات دیکھتے ہیں تو ٹو تھاؤزن ون میں دو آدمی تھے ان لوگوں نے اس بارے میں بات کی اب جیو مورفک کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چینجنگ ان لینڈسکیپ ان ٹپالوجی چینجز یاد رکھیں جیو مورفک میینز دو چینجنگ ان لینڈسکیپ ان ٹپالوجی چینجز اب جب میں بات کر رہی ہوں چینجز کی تو چینجز کیسے آئیں ایڈیوکیشن کی فیڈ کے اندر ورک کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں یہ ایک ایسا فنومن ہے جو سب کو پتا ہے جیسے جیسے ورک گزرتا ہے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں اب ایڈیوکیشن کی فیڈ کو ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ورک کے ساتھ تبدیلیاں آئیں اب جو ریسرچ تھی جو پہلے فوکس کر رہی تھی اپنی آس پاس یعنی نیشنل لیول پر وہ واسٹ ہوئی یعنی کہ یوں سمجھ رہیں کہ وہ ایکسٹینڈ ہوئی وہ نیشنل سے انٹرنیشنل لیول کی طرف چلی گئی میتھڈالوجیز یوں زوری تھی ہم لوگ نے پچھلیکسی میں بہت دیٹیل میں دیکھا کہ کپیریٹیو ایڈیوکیشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اب جو ریسرچ میتھڈالوجیز تھی وہ بھی چینج ہونا شروع ہو گئی ریسرچز جو تھی وہ کالٹیٹیو سے کانٹیٹیو کی طرف موو کرنا شروع ہو گئی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈسکرپٹیو سے کرٹیکل کی طرف میتھڈالوجیز نے سفر شروع کیا جب مین فاکس تھا ان ریسرچز کا وہ ویرائیٹی آف میتھڈ کو یوز کرنا تھا وی آف تھنکنگ اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کی سوچنے کا طریقہ بطلہ ہر کنٹری کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر تہذیب کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو وہ سارا چینج ہوا لوگوں نے پڑھنا شروع کیا گلوبلیزیشن آگئی اس سارے چیز کے اندر کلیبریشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریجنل کلیبریشن یوں سمجھ لیں کہ ریجنل کلیبریشن ہی امرج جو انٹرنیشنل کلیبریشن تھی نا اسے چینجز لانا شروع کی کمپیلیٹیو ایڈوکیشن کے اندر اب ہم لوگ ریسرچ کے اندر بات کرنے لگے کلیبریشن کی اب جو کلیبریشن شروع ہوئی تو مختلف ملکوں کے جو ریسرچ کرنے والے لوگ تھے ریسرچرز تھے جو میتھڈالوجیز پر ورک کر رہے تھے انہوں نے ایک دوسرے ساتھ کلیبریشن کیا اور اس کے تھرو کمپیلیٹیو ایڈوکیشن کے اوپر کافی زیادہ چینجز آئیں یعنی کہ اس نے کافی زیادہ اثر انداز ہوا یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیچر اور ٹالر نے یہ بارے میں کیوں بات کی اس نے کیوں کہا کہ دیومافق آپ کے پاس چینجز آ رہی ہیں تعلیم کے اندر ان دونوں دیکھا ان چار کاؤز بتائی تھی آپ کو فرس تھی انسٹرکٹیو رول آف تا سٹیٹ آپ یاد دکھیں آپ کے پاس کوئیشن آتا ہے تو آپ لکھو گے فرس جو تھی آپ کے پاس انسٹرکٹیو رول تا سٹیٹ کے اندر سیکنڈ تھا ڈیمانڈ فور پرفورمس تھارڈ ون تھا آپ کے پاس پریشیر ٹو جنڈریٹنگ ایجنڈریٹ فنڈنگ اور فورت ون ہے ٹکنالوجی اب یہ جو انہوں نے باتیں بتائی آپ کو ان چار کاؤز آپ کو بتائی ان چار کاؤز کو بنیاد بنا کر ان کاؤز موافق چینجز آ رہی ہیں کمپیرٹیو ایڈکیشن کے اندر اب ہم ڈیٹیج میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کاؤز تھی کیا ان میں کیا کیا چیزیں لائی گئی تھی تو ٹوپک نمبر ٹوینٹی ہے آپ کے پاس انسٹرکٹیو رول آف سٹیٹ اب دیکھیں رول جو سٹیٹ کا ہوتا ہے وہ کافی میجر رول ہوتا ہے ایڈکیشن کے بیس پر اگر ہم بات کرتے ہیں انٹینسیو رول آف سٹیٹ کی تو سب سے پہلے ہم نے آتا ہے فورن ایڈ یعنی کہ وہ پیسہ جو ہم باہر سے لائے ہوتے ہیں دوسرے مرکوں سے لائے ہوتے ہیں اس پیسے کے بارے میں لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے فورن ایڈ کی یہ وہ اس ٹائم کی بات کی جاری ہے یا آج کل ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ترقی پسند قومے ہیں وہ ترقی پزیر قوموں پر خرج کرتی ہیں اب میں آپ کو اس کا بہت سمپل کروں تو میں کہوں گے کہ جو ڈیویلپ کنٹریز ہوتی ہیں وہ ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر ایڈ اپنی بھیجتی ہیں اپنا مطلب پیسہ لگاتی ہیں ان کی ہیلپ کری ہوتی ہیں سیکنڈ آپ کے پاس آتے ہیں انسٹرکٹیو رول آف سٹیٹ کے اندر فنڈنگ اینڈ کمیشننگ آف ریسرچ یہاں پہ ہمیں بتایا کہ آکے دیکھیں جب فورن ایڈ آ رہی ہے تو وہ دوسرے ملک کیسے آ رہی ہے اب وہاں پہ لوگ ڈیویلپ کنٹریز کے اندر لوگ فنڈ کرتے ہیں یعنی فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہاں کی لوگ پیسے دیتے ہیں مختلف ملک اپنے پیسوں کٹھا کر کے چلاتے ہیں یہاں پہ میں پاس دو انجیوز تھی فرس من تھی ڈی ایف آئی ایڈی اور سیکنڈ من تھی یو ایس ایڈ یو ایس ایڈ کافی زیادہ مشہور ہے اب اس میں ہوتا کہہ ہے کہ جو ڈیویلپ کنٹریز آنے کی پیسے کٹھے کرتی ہیں اور جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر وہ انویسٹ کرتی ہیں کیوں کیونکہ وہ چاہتی ہیں ان کے ہائی لیول آف ایڈیوکیشن بہتر ہو سکے اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کنٹریز ہمیں ایڈ دیتی ہیں فنڈ دیتی ہیں اب جب وہ پیسے دے رہی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس پہ اس پیسے پر ملکہ 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 اسے اچھے انویسٹ کرو اچھے طریقے سے انویسٹ کرو ایڈیوکیشن کو بہتر سے بہترین بنا دو تاکہ انہیں نظر آئے یہ نہیں ہے کہ وہ بس آپ کو پیسے دے دیں گے اور آپ آنکھیں بند کر لے لو کیوں ختم پھر وہ کنٹریز کیا کرتی ہیں وہ پیسے دیتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ آیا ایمپیکٹ پڑا بھی ہے کہ نہیں یہ سیٹ کا کمپیریٹیو ایڈیوکیشن کیوں پر سو وہ کافی پریشورائز کرتی ہیں گورنمنٹ کو جس سے وہ پیسے دے چکی ہوتی ہیں کہ آپ عمل کریں آپ انویسٹ کریں آپ بتائیں بچوں کو ان کے ایڈیوکیشن پر یہ سارا کچھ انویسٹ کر دیں اگلی ریزن ہمارے پاس آئی ریسرچ ٹائپ اینڈ پبلکیشن اب جو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کنٹرول ہر چیز پر رکھتے ہیں یہ ایک عام فنومنا ہے یعنی کہ آپ کسی پر انویسٹ کر رہے تو آپ دیکھتے ہو کہ آیا صحیح کر رہے یا نہیں اور سیکنڈ چیز آپ دیکھتے ہو کہ جو چیز آپ کے مطابق چل رہی ہے یا جو چیز آپ نے سوچ ہے آئی آس کے ایک آئی آئی یہ ساری چیز ہیں جی پر میں بتائیں گی پرائیمری اور سکینڈری کے بارے میں کہا گیا جو ڈونر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اب سمپل پیسے نہیں دے رہے اب وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آیا یہ پیسے جو یہ کمپیرٹیو ایڈکیشن کی سمجھ لیں کہ پرائیمری لیویل پر ہوگا یا سکینڈری لیویل پر یوز ہوگا یعنی کہ جو ڈونر ہوتا ہے انویسٹ کرنی ہے اگلا ہمارے پاس آتا ہے جی ریویو آف پروجیکٹ اب ریویو آف پروجیکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے اب جنہوں پیسے دی ہیں نا انہیں اپنے ایک پروجیکٹ بتا دیا اوکی جی ہم لوگ یہ سلی بس رکھیں گے اس طرح پڑھائیں گے سارا پروسس آپ اسے سمجھا چکے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ریویو کرے اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کو کون سے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں آیا صحیح کام ہو رہے یا نہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے فنڈنگ اب جو ملک ہمیں پیسے دے رہے ہیں اب یہ فنڈنگ جو ہے ان کا ایجنڈ بھی ہے ہر سٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنے جو فنڈنگ اس نے دیا نا دیویلپنگ کنٹریز اسے ایڈوکیشن پر سرف کریں تو وہ سلسلے میں ہر چیز پر ریسارچ ان کی نظر آخری ہوتی ان کی میتھ ڈالوجی پر ان کی پیپر ریلیٹڈ اتنا ایپورٹن نہیں تھا تو ہم آگے بڑھتے ہیں سمپل آپ کو جو ڈیمانڈ سانا یہ نالیج کے اوپر جو ڈیمانڈ سانتی فنڈنگ کے بعد وہ ہم لگ دیکھ لیتے ہیں نمبر جنر پبلشمنٹ انگریز اب ہوا کیا اب نیو جنر آنا شروع بچوں کو اس قسم کی تعلیم دینی ہے تو پورا ایک پرابر آپ کو ایک پلان چیز بتاتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے جو پرانی جنر ستے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں نیو جنر سے تو پبلش ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیو جنر بہت ساری اشیوز جو ہوتے ہیں نیو جنر کے اندر وہ نیو میں نہیں ہوتے تو ایک بہت بڑی پرابرم کریئٹ ہو جاتی ہے میں بہت سمپل کر دوں میں کہوں گی آپ کو جس لیو سے فار اگزیمپل آپ چینج ہو گیا میں آپ کو ایڈوکیشن سکس و فور مطلب ابھی جو لیکشیز دے رہی ہوں اب لوگ کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کو یہ ابھی ہے تو یہ اپڈیٹر ہینڈاؤ ستے بات آپ کو فار اگزیمپل کہا یہ جاتا ہے جی آپ کا ہینڈاؤ اپڈیٹ کر دیئے گئے پرابرم آگئی کیونکہ میں کچھ اور پڑھا تھا اپڈیٹر ہینڈاؤ میں کچھ اور چیز ہمیں مل رہی ہے سو یہ اشیوز کافی زیادہ ہو گئے اور جنرلز کے اندر اب نیو جنرلز آنا شروع ہے ہر چیز نیو ہونا شروع ہے تو اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے نمبر آف بوکس پبلش انکریز یعنی کہا یہ گیا جو پبلش کی جاری تھی بوکس ان میں ان کے پبلش میں باتی آپ کے پاس آتا ہے ٹوپک ٹویٹی ٹو یعنی پریش فور فنڈنگ اب ریڈکشن فنڈنگ بائی گوہر ایڈوکیشن بہت ساری ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جن کے اندر جو یوز کرتی ہیں ہائر ایڈوکیشن کے اندر اپنا ریڈکشن کا دیتی ہیں فنڈنگ بات یہاں پہ ان کے جو ایکسپینشن ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ مطلب ان کے جو میں کہوں کہ جو خرچے آرہے ہیں تعلیم پہ انہیں ریڈیوز کرتے گا گورمیٹ انہیں اپنے اون پہ کر رہی ہے استعمال کر رہی ہے وہ انہیں دے رہی ہے اب اس سے گورمیٹ کو آرہ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف فنڈ ریڈیوز انہیں اضافہ ہوتا جا رہے اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کو لے کر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر ہائر ایڈیوکیشن انسٹیوشن میں واضح اضافہ ہوا اب اگلی ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے انوائٹنگ فی پینگ سٹوڈنٹ اب آپ کے پاس ایک کوئیسن آتا ہے جی ڈیفائن یا وات ایز انوائٹنگ فی پینگ سٹوڈنٹ تو یہ اسٹریلیا کیا ہمیں بتایا گیا کہ جب گلبلیزیشن انکریز ہوئی لوگ گلبلیزیشن کی طرف فائے اویرنیس ان کے اندر کافی زیادہ ہو گئی لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان بڑھا تو ہوا کیا اس سے نہ انسٹوڈنٹ میں اضافہ ہونا شروع ہوا اب جو کنٹریز تھی نیلائک یوکے اسٹریلیا یوئیس اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے سٹوڈنٹ کو انوائٹ کرنا شروع کیا ایڈ انٹرنیشنل لیوز یعنی کہ انہوں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے مواقع آپ کو فراہم کیے جن کے اندر آپ کو کہایے گیا کہ آئیں آپ لوگ ہمارے ملک میں آکے تعلیم حاصل کریں اب یہ کیوں ہوا دیکھیں جب وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فنڈنگ کو ریڈیوز کر دیا گیا تھا ان کا مرس کی طرف سے بہت سارے ملکوں میں اب انہیں نقصان بھی آرہا تھا کیونکہ ہائر ایڈیوکیشن سسٹم آپ کو کافی زیادہ بڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا کہ جو لوگ اس ملک میں وہ تو فری لے ایڈیوکیشن لیکن جو باہر سے آئیں گے وہ پی کریں گے اس طرح جو نقصان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا سمپل کر دوں تو وہ انہیں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا شکا دیا ران کرنا سٹارٹ شکا دیا ایڈیوکیشن کو لیکن انہیں پیسے ویسے پیسے ملنا شروعے یعنی کہ یہاں سے جو سٹوڈنٹ چاہتے ہیں وہ کافی ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پی پی آ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ملٹی کلچر انواریمنٹ اب جب بچے آنا شروع مختلف ملکوں سے تو ان کا کلچر ڈیفرنٹ تھا وہ مختلف کلچر سے اٹھ کے آ رہے تھے تو سکول یونی یونی ورسٹی کے اندر ہوا کیا جب سارے کٹھ ہوئے تو ملٹی کلچر انواریمنٹ پرڈیوس ہو گئی نا یعنی کہ ہر اپنا اپنا انواریمنٹ تھا اپنا اپنا کلچر تھا سارے کٹھ ہوئے اپنی اپنی کلچر کو لے انواریمنٹ پرڈیوس کی سیکنڈ آپ کے پاس انٹینسی انٹینسی گلوبلیزیشن آگے پڑھنے سے پہلے کائنڈی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے تو کمینٹ کریں اور ویڈیو کینٹ تک دیکھا کریں آپ کے پیپر ریلیٹیڈ ہم بات کر رہی ہوتے ہیں مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھا کیوں گی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاک آنے ویڈیو کے نورفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں کیونکہ میں اس کے آپ کو فل کر دوں گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی میٹ کی ہیں تو میٹ سے پہلے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے فائنل کے ہیں پہلے انٹینسیفائید گلوبیلیزیشن کی اب جب ہم گلوبیلیزیشن کو دیکھتے ہیں تو میں نے بات کی کہ لوگ مختلف آتے ہیں کلچرس کو بیلونگ کر رہے ہوتے ہیں کٹھے ہوتے اب وہ جب لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں انوائرمنٹ ہمارے پر سامنے آ جاتی جب وہ تعلیم مکمل چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز انہیں ضرورت پڑتی ہے آج کے دور میں بات کریں تو نیٹ ڈیفرنٹ وہ اپنے کونٹیکٹ نمبر یہ سارے شیئر کر جارہ رہے تاکہ وہ ایک دوسرے ساتھ اچھے سے رابطہ رکھ سکیں تو یہ یہ میں پاس آتا ہے انٹینسیفائید گلوبیلیزیشن کو دیکھ رکھتے ہیں آج کے دور میں آن لائن جرنرز اور پروگرامز کافی حد تک انکریز ہوئے ہیں دسٹنس لرننگ کونسیپٹ شروع ہو چکے اب وی یو کا جو چاہ رہے یہ بھی ہمارے پاس اسی کونسیپٹ کی بیس پر ہے ٹوپک نمبر ٢وئنٹی تری ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی جو ہے یہ بہت میجر چیز ہے جس نے ایمپیکٹ کیا جیومافک شیفٹ کے بارے بات کی یا یوں سمجھ لیں کہ جیومافک شیفٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ چیز آئی جس نے اثر دکھایا وہ تھی ٹیکنالوجی اب کیسے ٹیکنالوجی نے ایڈیوکیشن لیول پر آ کر اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو وہ کیسے کیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرویجن آف ایڈیوکیشن ٹیکنالوجی نے ایڈیوکیشن کی طرف ایڈیوکیشن پرویڈیوز کی بتایا اویرنیس آپ کے اندر پرویڈیوز کی آس پاس کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں فور ایکزیمپل لائبریری کا کونسپٹ ختم ہو گیا ای لائبریری آ گئیں ای بوکس ہو گئیں یعنی کہ آپ آن لائن نیٹس پر آ گئے آپ نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا جس کے وجہ سے کافی زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو گئیں اب ٹیکنالوجی نے نافیسی ٹیٹ کیا ٹریورس کو جس کی وجہ سے انٹریکشن زیادہ ہوا اب فور ایکزیمپل اگر میں بات کرتی ہوں کہ انٹریکشن کیسے زیادہ ہوا آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں بیٹھ ہوئے انسان سے بات کر سکتے ہو آپ کے علمے ضحفہ ہوگا اب یہ کیسے ممکن ہے اب یہ سکائپ کی تھو ممکن ہے یہ یہ ٹیکنالوجی ہی ہے جس کے وجہ سے ہم ایک دوسر انٹریکشن سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آؤٹ ریچ ہماری انکریز ہوتی ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیسٹیٹ کرتی ہیں جی کمپیر بیٹی کو اب یوں ہم کہیں کہ یہ بہت آسانی سے کمپیر کر سکتے ہیں یہ ہم بتایا گیا کہ we can see the aeser figures which is community based research figures are on net human development reports are the big example of this اب اگر میں بات کرتی ہوں ٹیکنالوجی کو یعنی کمپیر آپ کیسے کر سکتے ہو آپ net پر آتے ہو آپ دیکھتے ہو جی کہ for example آپ aeser ہی کی figures رہے ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ research میں کس طرح ہو یا community based research میں کتنے تبدیل یا رو نمائے آپ نیٹ پر آو گے آپ search out کر ہو گے وہ آپ کو فوریش سے compare کر کے بتا دے گا تو technology نے اس میں بھی کافی بہتر اپنا عمل داخر رکھا اس کے بعد یہ technology has quicken the base of methodology refinement اب کہا یہ کیا کہ جو technology ہے اس کی وجہ سے discussion کے جو ہم discuss کر رہے ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے methodologies refinement رہی ہوتی ہیں ڈیفرن اب میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی article publish ہوا تو فور انس یعنی کہ تکنالجی اتنی زیادہ advance ہو گئے کہ آپ کو پتہ جاتا ہے کہ آپ نے جو article لکھ ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہ رہے ہیں سو یہ سارا کچھ تکنالجی ہی کی بیس پر ہوا تھا تو یہ تھا جی lesson number آپ کا فور مجھ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں تھی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ویڈیو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بائی